انسان کی زندگی مہم میں آپ کا ساتھ دیں گے آپ کی اپنے جوتش گروہ دیپک کپور جی سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی نمشکل تو اپنے آج کی دن کو بہتر بنانا ہے بہتر دنگ سے جینا ہے اور کرنی ہے بہتر پلاننگ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں آج کی دن کو پنچانگ کی ذریعہ آج 25 فروری 2020 ہے اور منگلوار کا دن شریف اکمی سموت 2076 ہے اور شک سموت 1941 ہے آگن باز چل رہا ہے اور شکل پکش دوٹیا تیتھی ہے دیر رات ایک بچ کر چالیس منٹ تک اور اس کے باد تریتیا تیتھی ہے پور بھادوپرد نقشترے شام سات بچ کر دس منٹ تک اور اس کے باد اتر بھادوپرد نقشترے چندرمہ چل رہے ہیں کم راشی میں اور چندرمہ مین راشی میں پرویش کریں گے تو پہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ پر آج شریف رامکریشن پرمہنس جیانتی ہے اور فلیرہ دوچ ہے آج 25 فروری 2020 کو سگائی کا مہرت ہے سبے چھے بچ کر ایک آون منٹ سے رات نو بچ کر ایک آون منٹ تک تو میش اور بشاپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کچھ پانا چاہتے ہیں آپ کون سے کام ہیں جو کل آپ کی ادھورے رہ گئے تھے جنہیں آپ آج پورا کرنا چاہتے ہیں اور کس راستے پر آپ کو چلنا چاہیے ساری جانکاری آپ کے راشفل کے ساتھ آپ کو دیں گے جوتش گروہ کیا کرے کیا نہ کرے کے ساتھ میش راشیوالوں کی حالات نے ہر طرح سے مدد کیے کہ آپ کی زندگی کا سکھ اور زندگی کی سمردھی بڑھے اور اس میں آپ کی جانکاری اور آپ کی یوگتائیں شامل ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے یہاں تک کہ گھر پریوار میں آپ کے اپنوں نے آپ کو ہر طرح کا سمرتھن دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی شمتاؤں پر بھروسہ بنائے رکھنا ہوگا اور بڑی ترقی پانے کے پریاس کرنا ہوگا خود پر بھروسہ بنائے رکھنے سے بھی بہت کچھ حاصل ہو پائے کیا نہ کریں سمجھے کسی پیار کے رشتے سے جڑے اتار چھڑاو سے آپ کو ہی گھرار نہ جائیں اس لیے ہر چیز کو اس روپ سے دیکھیں کہ جو بھی من میں اچھا ہے ان میں آپ کی لگن بنی رہے تاکہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو کسی چمتکار کی امید نہ لگانی پڑے رشب راشی والوں کو زندگی کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے اندر لگن تو پیدا کرنی ہی پڑے گی تب ہی جا کے زندگی میں کچھ بھی حاصل ہو پائے گا اس سمجھ کی اچھا ہی ہے کہ آپ اپنی محنت سے اپنے بھاگے کو سموارنے کے لیے پرتنشیل ہیں اور اسی وجہ سے کئی طرح کی چنوٹیوں کا سامنا بھی کر پا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھے ہیں زندگی نے ویسے ہی آپ کو بہت کچھ دیا ہے ان اپلبدھیوں کو ستھرتا پردان کرنے کی ضرورت ہے آپ تھوڑی سی کوشش اپنی اور سے بنائے رکھیں حالات آپ کی بھرپور مدد کرتے چلے جائیں گے اور رشتوں کی اچھائی کو بنائے رکھ آپ کو اپنوں کا آشیروات ملا رہے ہیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں کام کاج کے شیطر میں لوگوں سے کوئی ایسی امید نہ لگائیں کہ وہ لگاتار آپ کی مدد کرتے چلے جائیں اس لیے اپنے دم پر بہت کچھ کرنے کی کوشش کر لیں کسی کو بھی اس سمیں ناراض کر کے اپنی مشکلوں کا آپ کہیں بھڑھاتے نہ چلے جائیں دیکھ کسی کو ناراض نہ کریں تاکہ مشکلیں نہ بڑھیں کسی کی بھی سوالیں لیتے ہیں سوال کنکا کنڈو اپنی بیٹی پراجکتا کنڈو کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا پریوکتا کنڈو جو بھی پرناونس کرتی ہوں اس نام کو پانچ آٹھ انیسو باننوے ایک بچ کر پانچ منٹ اے ایم ان کا جنگوہ ہے بریلی ابھی وہ بینگلورو میں جاپ کر رہی ہیں کب تک واپس وہ ہوم ٹاؤن کولکتا آ سکتی ہیں اچھی نوکری کے ساتھ یہ ان کا سوال ہے اور شادی کا سہی سمیں کیا ہوگا ان کے زندگی میں کنکا جی آپ نے اپنی بیٹی پراجکتا کے بارے میں پوچھا پراجکتا کی کنڈلی ہے جی بریشب لگن کی اور طولہ راشی کی اس کی مہادشاہ چل رہی ہے جی بریسپتی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی اکٹوبر دوہزار پیس تک آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے ہوم ٹاؤن میں اچھی جوب کے ساتھ کب واپس آ سکتی ہے ابھی وہ دور ایک جوب کر رہی ہے دیکھیں اچھا وچار ضرور ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ جائے اور آپ کا اپنی بیٹی کے لیے جو پیار ہے وہ اسے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ستھان ضروری نہیں ہے کیریئر زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھے اور وہ اچھا کر رہی ہے اسے اچھا کرنے دیجے اس کو سپورٹ کیجے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ شادی کب ہو گی تو شادی دوہزار بیس میں ہو سکتی ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کیریئر کی قیمت پر کوئی بڑا بدلاغ کر لینا دیکھیں کبھی بھی آپ اپنے پیار کو ان کے کریئر کے آڑے مت آنے دیجے گا جہاں ان کا کریئر فلورش کرے وہیں پر ان کو رہنے دیجے گا ان کا کریئر اچھا رہے اس جگہ پر اگر وہ رہتے ہیں تو وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے آگے بڑھتے ہیں اور مِتھون اور کرکراش اب آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے آج کا دن کیا ہے کرنا اور کس سے ہے بچنا مِتھون راشی والوں کے لیے کام کاج کستیتی سمبلی ہوئی ہے اور کام کاج کے شیطر میں اپنے ساتھی سہیوگیوں سے تالمیل بھی بنا ہوا ہے روز مرہ کے چھوٹ پٹ تقرار ہو سکتے ہیں جنہیں اپنی محنت اور لگن سے سنبھالا بھی جا سکتا ہے لوگوں کے وچاروں کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کی زندگی کا راستہ سگم ہوتا چلا جائے کیا کرنا چیز سموم ہے زندگی کی چنوٹیوں کو سمجھیں گے تب ہی انہیں آپ سنبھال پائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے اپنے ہی وچاروں پر اس کے چلتے اپنے وچاروں کو بار بار بدلتے چلے جانے سے بچنا ہوگا پیسے کی ستتی ٹھیک ہے پر یوج نہ بنا کے چلنے کی ضرورت کیا نہ کریں سموم ہے اپنی کوششوں کو اس روپ سے نہ بنایا کہ آپ کو لگاتار تقدیر کا سہارا لینا پڑے کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود آپ کو اپنے ساتھی سہیوگیوں کی الوچنا سہنی پڑ سکتی ہے اس لیے ان پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں کرکراشی والوں کو اپنے ویوار کو ایسا بنانا ہوگا جو آپ کی زندگی میں مدھرتہ بنائے رکھے چاہے کام کاج کا شیطر ہو یا کوئی پیار کا رشتہ کسی بھی طرح کے من مطاف سے بچنا ہوگا تاکہ زندگی کی خوشیوں کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ہر طرح کی مدد ملتی چلی جائے کیا کرنا چاہیز سموم ہے لوگوں سے تال میل بنائے رکھنے کا جو بھی موقع ملے اس کا پورا فائدہ اٹھا لیں اور لوگوں کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی اچھائی ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر لیں تاکہ آپسی تال میل کو بنائے رکھنا آسان ہو جائے گلتی بھرا سمیں ہے اس لیے اپنے اندر کسی بھی طرح کی کڑواہٹ لاتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا کیا نہ کریں سموم ہے پیسے کی ستیتی بھی ٹھیک ہے اور آمدنی کے ذریعے بھی بنے ہوئے پر اپنی بچت کو کسی جلدبازی کے تحت کہیں فساتے نہ چلے جائیں کیونکہ ایسی کسی بھی گلتی کا اثر بہت دور تک جا سکتا ہے یہ جلدبازی میں ہے ایسا کچھ مت کیجئے گا کہ آپ کی جو سیونگز ہیں وہ کہیں پھنس جائیں دھیان دیجئے گا اس بات پر سنگھ اور کنیا راج ہی رکھی آپ کی زندگی پر دھیان دیتے ہوئے ہم تو حاضر ہیں سنگھ راشی والے رشتوں کو سنبھالے رکھنے کے لیے جو بھی پریاس کر رہے ہیں وہ سراہنی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کسی رشتے کو بڑھاوا دینے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں کام کاج سے جڑے دباو کے بابجود آپ کو اپنوں کے لیے سمیں نکالنا ہوگا تاکہ زندگی کی خوشیاں آپ کے لیے بھرپور بنی رہیں کیا کرنا چیز سموم ہے لوگوں کی طرفداری ضرور کریں پر لوگوں کو اپنے خلاف کرتے چلے جانے سے بچیں رشتے ویسے بھی بہت نازک ہوتے ہیں اچھی بھلی ستھی بھی بگڑ جاتی ہے اس لیے کسی بھی چھوٹی بات کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیا نہ کریں سموم ہے لوگوں سے جڑنے کا ہر سمبھو پریاس کریں پر ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی پرانتھ مکتاؤں کو نہ بھولیں کام کاج سے جڑے دباو ہو سکتے ہیں جنہیں اپنی کوششوں سے ہی سنبھالنا ہوگا اس لیے اپنی کوششوں کو ویرث میں بکھیرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں کنیا راشیوالوں کے لیے گھر پریوار کا سکھ بنا ہوا ہے پر پیسے سے جڑے کئی طرح کے دباو ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو اپنوں کی ہر طرح کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا پڑ سکتا جو بھی کریں خوشی سے کریں تاکہ آپ کی اچھائی لوگ پوری طرح سے سمجھ پائیں لوگوں کا سمرتھن پانے کے لیے آپ کو اپنے من کو تو ساف کرنا ہی پڑے کیا کرنا چیز سموم ہے کسی پیار کرشتے میں اتنا بھی نہ بہہ جائیں کہ اپنے کام کاج کی ستیتی کمزور پڑنی شروع ہو جائے اس لیے بھی اپنے کام میں لگن بنایا رکھیں کسی بھی چیز میں اگر روچی پیدا کر لی جائے تو اس چیز کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے اس لیے بھی اپنے بنتے بگڑتے وچاروں کو سمبھالے رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سموم میں بھڑتے ہوئے خرچوں کا آثار اپنے دھن کی ستیتی پر اور اپنی مانسکتہ پر بالکل نہ پڑنے دیں کسی بھی چیز کو لے کے من میں ویارت کی اُلجھن پیدا کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں تو بلا وجہ اُلجھنے کا کیا مطلب ہے ایسی کوئی اُلجھن نہیں جتنا اپ اُلجھ رہے سوال لے لیتے ہیں سوال ہمارے سامنے ہے پرتیق کا date of birth 26 ستمہر 1990 12 بچ کار 20 منٹ اے ایم ان کا جن ہوئا ہے شیوپوری مدhepردیش ابھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں لیکن آئیس آفیسر بننا چاہتے ہیں کیا یہ گول یہ لکش وہ حاصل کر پائیں گے آپ سے جانا چاہتے ہیں اور باقی کیا آپ انہیں صلاح دیں گے پرتیق آپ کی کنڈلی ہے جی میتھن لگن کی اور وششک راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شنی کی ستمبر 2020 تک جوب پانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں لیکن دیکھئے پرتیق جی صرف سپنے دیکھنے سے کچھ ہوتا نہیں اسی انوپات میں اسی فوکس کے ساتھ محنت بھی کرنے پڑتی ہے تب ہی جا کے بات بنتی ہے آپ کے مند کا بھٹکاو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنی کانسنٹریشن نہیں اتنی اکاغرتہ نہیں تو پھر کمی رہ جاتی ہے اسی وجہ سے اس بھٹکاو کو تو دور کرنا ہی پڑے گا اور آپ کو جوب مل سکتی ہے اکٹوبر نومبر 2022 میں تو اس دیری کو نزدیکی میں بدلنے کے لیے اس دیری سے بات سمجھنے والی یہ ہے گائیڈنس کرو تو اکٹوبر نومبر 2022 میں آپ کو بہتر جوب مل سکتی ہے آپ نے پوچھا کہ صلاح تو صلاح یہ کہ مند میں جو بھٹکاؤ بہت سارے ہیں ان کو کابو کرنا ہے جو اچھا سمیں بتائے گیا ہے اس کے حساب سے آپ کو اپنی تیاری کرتے رہنے ہمیں آگے بڑھنا ہے تولا اور وشیق راش یہ باپ کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں آج تولا راشی والوں کی کام میں لگن بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ محنت کر پا رہے ہیں اور اس محنت کے ساتھ آپ کئی ایسے اچھے وکل بھی ٹٹول رہے ہیں جس کا فائدہ آپ کو بہت دور تک مل سکتا ہے کیا کرنا چیز سمجھ گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنا کا سمجھ زندگی آپ پر مہربان ہے اور حالات بھی ہر طرح سے آپ کو پریغنا دے رہے ہیں اور من میں عجیب سا اسن توش ہے جسے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے زندگی میں سکھ اور سکون بنائے رکھنے سے ہی آپ اپنے لئے ترقی کا راستہ کھول پائیں گے کیا نہ کریں سمجھ میں لوگوں کے پرتی آپ اتنا بھی اداروادی نہ ہوتے چلے جائیں کہ آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جائیں اس لئے کوئی بھی فیصلہ بینہ سوچے سمجھے بلکل نہ کریں اپنے لئے موشکلیں بڑھاتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں پریشتی کراشی والے جو بھی کہیں اس میں بہت ساری سہجتہ اور بہت ساری ونمرتہ لانی ہوگی زندگی کی خوشیوں کو بنایا رکھنے کے لیے ایسا کرنے سے ہی لاو ہوگا آپ کی محنت بھی لوگوں کو نظر آئے گی اور آپ کے لیے ہر ترہ کا سکھ بھی بنا رہے گا کیا کرنا چیز سمجھے جس بھی چیز میں روچی ہے اسے بڑھاوا دینا ہوگا تاکہ آپ کی پرتیبہ اوبر کر آئے اور آپ کو بہتر راستے پر چلنے کے لیے مدد کریں زندگی میں محنت کرنے کا موقع بھی کبھی کبھی ملتا ہے جس کا پورا فائدہ اٹھا لینا چاہیے کیا نہ کریں سمجھے جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی جلدبازی نہ دکھائیں جو بھی کر رہے ہیں اس میں بہت ساری سہجتہ اور بہت سارا دھیرے بنائے رکھیں آپ کی زندگی کی سرطہ بنائے رکھنے کے لیے اور اپنی صحت کو سنبھالے رکھنے کے لیے کچھ بھی ایسا نہ کریں جو جلدبازی کے روپ میں نظر آئے ہیں دیکھیں اپنی صحت پر دھیان دیں کل ملا کر یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کے راشفل میں اور آپ کے ٹپس میں دھنو اور مکر راشی واب کے لیے آج کے دن کیا اہم ہے اور کیا غیر ضروری ہے جس پر کم دھیان دیں اور کہاں پر زیادہ دھیان دیں تو کیا کرے کیا نہ کرے بہت دھیان سے سنیے گا اپنے راشفل کے بات دھنو راشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیاں بنی ہوئی ہیں آپ اپنوں کی ہر طرح سے ساہتہ بھی کر رہے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی اچھائی ہے جو اس سمیں اُبھر کر آ رہی ہے کیا کرنا چیز سمجھ کسی بھی طرح کی دکھتی بات کہنے سے بچنا ہوگا گصہ کرنے سے اچھے بھلے رشتے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں اس لیے بھی اپنے اندر بہت سارے پریوارتن لانے کی ضرور پڑے گی کیا نہ کریں سمجھنے ایسا نہ سوچیں کہ صرف تقدیر ہی آپ کی سمجھیاں کا حل کر دے گی یہ سمجھنے ایسا ہے کہ آپ کو کئی طرح کے وکلپ ٹٹولنے ہوں گے تاکہ آپ کی اور سے کوئی کمی نہ رہ جائے مکر راشی والوں کے لیے نقصان بھری پریشتیاں بن سکتی ہیں اچھے بھلے حالات بھی بگڑنے میں دیر نہیں لگتی اس لیے تھوڑا سا سمجھل کے چلنے کی بھی ضرورت کیا کرنا چیز سمجھنے ضرورت سے زیادہ بھروسہ بناتے چلے جانے سے بچیں تاکہ ہر چیز سمجھلی رہے گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنے کے لیے بھی اپنوں سے نزدیکیاں بنائے رکھنی ہوں گی کیا نہ کریں سمجھنے اچانک دھنلاب کی امید لگا کے آپ اپنا کوئی نقصان نہ کرتے چلے ویسے بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ زندگی میں چمتکار نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی چمتکار ہوتے ہیں تو انہیں بنائے رکھنے کے لیے اپنی اور سے گلتی کرتے چلے جانا ٹھیک نہیں کمربین راشی عباب کا راشفل آپ کے سامنے آئے گا اور ساتھ ہی آج کو کیسے جینا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو نوٹ ضرور کیجئے گا کمربین راشی والوں کی آرثک ستی ٹھیک ہے اور کام سے لاب بھی بنا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پھر بھی بہت سوچ بوچ کے ساتھ ہی کرنے پڑیں گے اپنے لاب کو بنایا رکھنے کے لیے اپنی محنت کو بنایا رکھیں سب کچھ ٹھیک ہوتا چل جائے گا کیا کرنا چاہیے سممم میں فضول خرچی سے بچنا ہوگا اور اپنے ویوہار کو بگاڑتے چلے جانے سے نقصان ہو سکتا ہے اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا انسان ضرور سے زیادہ بھروسہ بناتا چلے جائے تو بھی گلتی ہو جاتی ہے کیا نہ کریں سممم میں لوگوں کی جو مدد مل رہی ہے اسے کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں اس لیے ہر چھوٹی بات کو کمی کی نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے ہر چیز کا وشلیشن کرتے چلے جانے سے آپ اس میں گلتیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس سممیں یہی ٹھیک نہیں مین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کام کاج کی ستھی کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی یوگیتاؤں کو اور زیادہ تراشنہ ہوگا بڑی سفلتہ پانے کے لیے تقدیر بھی آپ کا ساتھ نبھائے گی اور دھن لاب کے روپ میں بہت کچھ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اچھا سمیں ہے تھوڑی سی یوجنہ بنا کے چلنے سے زندگی کی چنوٹیوں کو سنبھالنا آسان ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہئے سمجھے آرثک ستھی سمبلی ہوئی ہے پر کام کاج کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی اس میں پیسہ لگانے کی یوجنہ بنای جا سکتی ہے زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جسے پراتھ مٹتاؤں کے روپ میں سمجھنے کی ضرورت ہے گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنے کے لیے آپسی تالمیل بنائے رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیا نہ کریں سمجھے کسی کو بھی اتنا ناراض نہ کرتے چلے جائیں کہ آپ کی مشکلیں بڑھ جائیں اس لیے ہر چیز کی اچھائی کو پرکھنے کی کوشش کریں اپنے اندر اتنا زیادہ ٹھہراو لے آئیں کہ رشتوں میں آپ کی اور سے کوئی گلتی نہ ہوتی چلی جائیں رشتوں میں ایک ٹھہراو بھی بہت ضروری ہے وہ ٹھہراو آپ کو اپنے اندر لانا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی گلتی نہ ہو خاص طور پر رشتوں میں جو تشکر ہوں اب jackpot کس کے نام آج کا کم راشی والوں کے لیے آج کے دن میں خاص یہ ہے جی کہ آشیروات کے روپ میں بہت کچھ آپ کے لیے سمبھلا ہوا ہے اور اسے سمبھالے رکھنے کی ضرورت ذرا سی لاپروائی اس میں کمیہ لاؤ سکتی ہے ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے تارے تو اجازت دیجئے اور یاد رکھیں کہ آپ کا جنم کس لیے ہوا ہے آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں یہ دوسرا اہم فیصلہ ہے یہ دوسری اہم بات ہے جو انسان کے زندگی میں ہوتی ہے اور اس کو جتنا جلدی آپ سمجھ لیں اتنی جلدی آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر شیپ دے پائیں گے بہتر آکار دے پائیں گے کہیں مشکل آ رہی ہو آئی ڈیو نوٹ کیجئے آپ کے تارے اٹ آج تک ڈاٹ کوم ویب سائٹ www.آج تک ڈاٹ سلیش تارے سو آج کے لیے چاہیے آپ سے اجازت کل پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات جو تشکروں کے ساتھ لے کر آپ کے تارے نمسکار میں ہوں انجنہ اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں